ازرا کے گھر واپس آ جانے کی وجہ سے فرحت تو بہت زیادہ خوش ہوگی لیکن یہاں فپو کو پریشانی شروع ہو جائے گی ازرا بھی اسی لئے واپس آئی ہے تاکہ اپنا گھر فپو سے بچا سکے اور وہ ان سے مقابلہ کر سکے لیکن یہاں جمال فپو پر مکمل بھروسہ کرنے لگا اور ازرا سے بھی اس کی فپو کی وجہ سے لڑائی ہونے لگی ہے آنے والی اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ازرا جمال سے جب یہ کہے گی کہ وہ اسے سودے کے لیے پیسے دے دیں تاکہ گھر میں وہ راشن ڈلوا سکے تو یہاں پر جمال اسے یہی کہہ دے گا کہ ارے بھئی راشن تو فپو ڈلوا چکی ہے اور اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ بھی فپو ہی ڈلوائیں گی اور یہ سن کر تو ازرا کو بہت زیادہ غصہ آئے گا دوسری جانب فرہد شہناز سے اجازت لے کہ سمن کو اپنے ساتھ لے آئے گی اور ولید کے ساتھ بھیج بھی دے گی لیکن یہاں آشی ان سب باتوں سے بے خبر شہناز کے گھر سمن سے ملنے پہنچ جائے گی اور جب وہاں جائے گی تو شہناز اسے یہی بتائے گی کہ سمن تو فرہد کے ساتھ بیوٹی پولر گئی ہے تو ایسے میں آشی انہیں بتا دے گی کہ فرہد چاچی تو لیکن گھر میں ہے اور یہ سن کر شہناز بھی پریشان ہو جائے گی اور جب سمن واپس آئے گی تو شہناز اس سے سوالات کرے گی اور یہی کہے گی کہ تم پولر گئی تھی تو تمہارا ہلیا ویسا ہی کیوں ہے تم تو بالکل بھی نہیں بدلیں اور یہاں پر سمن اپنی ماں کے سوالوں سے گھبرا جائے گی